ناظرین ہم اسرائیل کی ریاست کے قیام کے تاریخی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں یہ اس سریز کا چوتھا حصہ ہے اسے قبل کی سریز میں ہم نے یہودیوں کی طرف سے ریاست کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا اور مختلف حالات میں یہودیوں کی طرف سے یہ جانے والی اتکنڈوں، تاریخی بددینتیوں اور مختلف حربوں کے استعمال کے بعد آخر یہودی ریاست کیسے قیام پذیر ہوئی ان حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اس مقام کو پہنچے تو آئیے اسرائیل کی ریاست کے تاریخی حالات کا مزید جائزہ لیتے ہیں یہود ایجنسی کا قیام دراصل یہودی ریاست کی سنگے بنیاد تھی اٹھائیس سال کا وقفہ اس ریاست کے سارے لوازمات مہیا کرنے کا وقفہ تھا جب برطانوی استعمال جنگ عظیم ثانی سے چور ہو کر اس لائق نہیں رہا کہ اپنی نو آبادیات پر حکمت کر سکے تو انہیں چھوڑ کر جانے لگا اور مشرق کے وسط میں عراق، بردن اور فلسطین کو بھی سے چھوڑنا پڑا لیکن جاتے جاتے اس نے فلسطین یہود کے حوالے کر دیا پندرہ مئی انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل کے نام سے یہودی ریاست کے قیام کا سیہونیوں کا صدیان پرانا خواب پورا ہو گیا اس کا اعلان ہو گیا اور اسے برطانیہ، امریکہ، فرانس اور روس کی حمایت حاصل ہو گئی انہوں نے نئی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اقوام متحدہ نے فلسطین کو اسرائیل اور فلسطین دو ملکوں میں جبرن تقسیم کر دیا لیکن اصحاب حق فلسطینیوں کو تسلیم نہیں تھا انیس سو نو میں قانونی طور پر مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوا پھر انیس سو بیس میں یہودی ایجنسی کا قیام عمل میں آیا اور تیسرے مرحلے میں انیس سو اٹھالیس میں یہودی رہاست قائم ہو گئی اور دنیا کے تاغتوں نے اسے فوراں تسلیم بھی کر لیا انیس سو پچاس میں ایران اور ترکی نے بھی اسے تسلیم کر لیا اور اب فلسطین کے یہ گناہ گار ہماس کے سب سے بڑے حمایتی بنے ہوئے ہیں اور بے شعور عرب امرہ سلاتین کو گالی دینے کا روگ پالے ہوئے ہیں مسلمانوں کی کمزوری اور آدائے اسلام کی حمایت کی بنیاد پر یہودی ریاست کا قیام عمل میں آ ہی گیا سیہونیوں نے پوری منصوبہ بندی سے کام کیا اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مقصد کی حصول میں لگے رہے راہ کی ساری مشکلات کو جھیلتے اور ہٹانے کے لیے عالم سلیب کا تعاون حاصل کرتے رہے اور ہر سانحے اور حادثے کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے رہے اور ایک ریاست قائم کرنے اور حکومت چلانے کے سارے اسباب مہیا کرتے رہے ان کا مسلسل کام ہوتا رہا ان کی انتھک محنت جاری رہی ان کی محنت رنگ لائی اور وہ کامیاب ہو گئے اور آج تک کامیاب ہیں اور روز باروز ان کی کامیابی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جتنا اس سے برطانوی استعمال اور عقوام متحدہ سے ملا تھا اس سے کہیں زیادہ اس نے اپنی جہریت سے حاصل کر لیا اور اپنے خلاف موجود ساری مضاحمتوں کو توڑ کر تارک تار کر دیا انیس سو سترہ سے لے کر اس وقت تک ایک سو سال کے اندر اپنے خلاف اٹھنے والی ہر مضاحمت کو انہوں نے پسپا کر دیا اس وقت اسرائیل خطے میں سب سے مضبوط جہری توانائی کا حمل ترقی آفتہ ملک تسلیم کیا جاتا ہے اور ساری یہودی لابی، دولت، علم، تجربہ، میڈیا سازشیں، انجمنیں اور عالمی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں خود اس کی معاشی حربی سائنس، تجرباتی قوت اس کے حجم سے کہیں زیادہ ہے اس لیے اس کی ننگی جہریت کو بھی عالمی سٹیج سے بھی قانونی حق قرار دیا جاتا ہے آج ہندوستان جیسے عظیم ملک بھی اس کی نظرِ انائت کا محتاج رہتا ہے اور اس کی خوشنودی کی حصول میں کوشن ہے اسرائیل ہر شئے میں خودکفیل ہے بلکہ اس کے سائنسی اور حربی تجربات اور ٹیکنولوجی کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے ممالک دوڑے لگاتے ہیں اسرائیل کسی بھی بہران کا شکار نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو سہونی دنیا اس کی بھرپائی کرنے کو تیار رہتی ہے اور پوری سہونی زدہ مسیحی دنیا اس کے طلب پر حاضر رہتی ہے اسرائیل نے فلسطین کے پتھروں سے زندگی کشید کر لی ہے ان سے دوبرہ اپنی زبان، تہذیب اور زندگی کی تشکیل کر لی ہے فلسطین کے ریک زاروں سے اس کی محنت کے سبب جوہ حیات ابلنے لگی ہے اس نے اس کے زیتون کے درختوں سے زندگی کی روشنی کے لیے شفاف روغن نچوڑ لیا ہے اور اپنے اسبابِ عرائش و عسائش حیات کو فلسطین کے نہتوں کے لیے عذابِ وحشت و دہشت بنا دیا ہے فلسطین کی فطرت اور انسانیت سے بغاوت اسی عد تک باراور ہو سکتی ہے جب تک فلسطین کا کزیا اسلامی کزیا نہیں بن جاتا ہے فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے نہایت حساس مسئلہ تھا سلیبی جنگوں اور عالم سلیب سے اسی آزاد کرانے کے بعد اس کی حساسیت مزید بڑھ گئی تھی سارے عالم اسلام کو اس کی اہمیت اور اس کی نویت کی شدت سے احساس تھا اسی کا اظہار سلطان عبد الحمید کے مضبوط اسلام موقف سے ہوتا ہے انہی نے اسے اسلامی کزیا بنایا اور اس کی نگدیاشت کی عالم سہونیت نے ہر امکانی کوشش کر لی کہ ان سے فلسطین کا سودا کر لے لیکن ناکام رہا اس کے بعد سادش کی شروعات وہی سے ہوگی عرب اور ترک قومیت کا بکھیڑا چھیڑ کے سہونیوں اور سلیبیوں نے انہیں برطرف کر دیا ترک قومیت نے ان سے دو ملین لیرہ میں فلسطین کا سودا کر لیا عرب قوم پرستوں نے برطانی اور فرانس کا ساتھ دے کر لانس عربی کی قیادت میں ترکوں کے خلاف لڑ کر استعمار کی غلامی اختیار کر لی اور فلسطین میں یہودی ریاست کی بنیاد پڑ گئی اور پھر اس کے قیام کا اعلان ہو گیا اور اس وقت سے اب تک ان کے خلاف سادشیں چل رہی ہیں فلسطین کا خالص اسلامی مسئلہ سلطان عبد الحمید کے بعد محض قومی مسئلہ بن گیا ترکی قومیت کا پھر استعماری مسئلہ بن گیا پھر عرب قومیت کا اور عرب قومیت کا مسئلہ بننے کے بعد اقوام متحدہ میں جا کر اٹک گیا اور یوں فلسطین ضائع ہو گیا اس کے باوجود ان کے خلاف بین الاقوامی اور اور علاقائی سازشیں چلتی رہتی ہیں فلسطین کی عرب فلسطینی آبادی کو سلطان عبد الحمید ثانی کے سکوت کے بعد انی سو نو ہی میں یتیم بنا دیا گیا اور وہ اپنے وطن کے اصلی حقدار تھے لیکن انی سو نو کے بعد ان کو اپنے مسئلے سے دور رکھا گیا ان کے خلاف سہونی تحریکوں نے سازش کی برطانیہ، امریکہ، فرانس، اٹلی اور روس کے الہادی افکار رکھنے والے روس نواز کے منس بھی پیدا ہوئے فکری انتحاب سندیاں آئیں متضاد افکار اور نظریات نے ان کے اندر جنم لیا اور انہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنا دیا سازشوں نے انہیں نہتہ، بے گھر اور بے در بنا دیا جب فلسطین کے لئے یہودی مہاجرت شروع ہوئی اور یہودیوں نے اسکری نظم قائم کیا اتھیار جمع کیے فلسطینیوں کو تشویش ہوئی انہوں نے اسکریت کی تربیت لینے کا انتظام کرنا چاہا لیکن مسلح ہونے اور اسکری تربیت لینے سے وہ روک دیا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہا جب یہودی ایجنسی کا اعلان ہوا اور ان کی تشویش بڑھی تب بھی انہیں اسکریت سے روکا گیا اور فلسطین ان کا ملک اور وطن ہونے کے باوجود اس کی حفاظتوں کو بقا کا انتظام کرنے سے استعمار اور اگلامان استعمار نے رکا فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان 1948 میں ہو گیا اور برطانیہ نے یہ مجرمانہ عمل تو کیا ہی اس ناجائز یہودی ریاست کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد امریکہ نے اسے تسلیم کر لیا اور پھر تمام دشمنان اسلام نے باخوشی سے مان لیا اور 1950 میں ترکی اور ایران نے بھی تسلیم کر لیا اور اس وقت سے دونوں ملکوں کا اس ناجائز یہودی ریاست سے ہر طرح کا تعاون اور تعلق ہے ناظرین یہاں پر ہم نے اسرائیل کے قیام اس وقت کے حالات کا جائزہ لیا جب ریاست قائم ہو گئی اور اس وقت کیسے حالات رہے اور اس وقت کیسے حالات پیش آئے اور کن حالات کے تحت اس ریاست کا قیام عمل میں آیا اس کو ہم نے ڈسکس کیا مجھے امید ہے آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے مطلق اپنی رائے سے ضرورہ گفت کیجئے انشاءاللہ اتنی ویڈیو کے ساتھ ہم نے حضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ موسیقی موسیقی موسیقی